بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں سید حیدر علی جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ زوڈک کنسلٹنٹ ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے آپ سے سوال کریں گے سر خان صاحب جو ہیں ان کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں عمران خان صاحب کا جو راجی ہو گیا ہے وہ تو بنا ہوا ہے جی لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی عمران خان صاحب کو ہمیشہ میند کر کے ملی ہے لیکن ان کے ساتھ لک کا انگل ہے ان کے بچپن سے ایسا چل رہا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں دیر سے کریں مشکل سے ملے لیکن مل ضرور جاتی ہے ان کو اور ان کو جو ہے وہ ترقی عروج اور دوبارہ حکومت ہر حال میں ملے گی اور ان کے جو آداد ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے ان کی لائف تھریٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ان کے اوپر دوسرا حملہ ہو سکتا ہے اور بہت چانسیز ہیں اس کے لیکن وہ دوسرا حملہ بھی نکام ہوگا جزوی طور پہ ان کو نقصان پوچھایا جا سکتا ہے کلی طور کے اوپر عمران خان کو الیمنیٹ کرنا کلی طور پہ عمران خان کو نااہل کرنا کلی طور پہ عمران خان کو سیٹ ایسائیڈ کرنا ناممکن ہے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں عمران خان سروائیو کر جائیں گے کریں گے تو کیسے کریں گے عمران خان صاحب کو سروائیو کی فکر ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اللہ کا ایسا کرم ہے کہ وہ خود سے ان کے اندر ایک انرجی ہے وہ میں نے ابھی ارز کیا کہ یہ مشکل حالات میں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور یہ جیسے ان کا جو سیکونس بنتا ہے ان کے نام کے عادات کا خاص طور پہ وہ ایئر فائر کا سیکونس ہے اور ایئر فائر کا سیکونس ہوتا ہی تب ہے کہ جیسے ہوا تیز چلتی ہے تو وہ آگ کو بڑکاتی ہے اور آگ کی وجہ سے ہوا گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے یہ ایک چین سائیکل شروع ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کی ذات میں ایک چین سائیکل ہے عمران خان صاحب ایک ذات میں کمپریہنسیو مین ہے میں کچھ ڈائی ہارڈ فینس کی طرح لگتا ہے کہ جی میں ان کا کوئی ڈائی آڈ فین ہوں تو میں ان کی باتیں کرتا ہوں میں اپنے آداد کی بات کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اپنا کام دیانت داری سے کرنے کی اللہ نے ان کو ایسا بنایا تو میں ان کی بارے میں پھر کیوں غلط بات کروں ان کی ذات جو ہے وہ it's not a man he's not a personality he's an ideology عمران خان صاحب جب دنیا میں نہیں ہوں گے آنے والی ہماری نسلیں تاریخ میں عمران خان کو یاد کریں گی تاریخ میں عمران خان کی جو struggle ہے وہ یاد رکھی جائے گی سر مستقبل ظاہر ہے بڑے important دن ہے آگے election آنا ہے تو عمران خان صاحب کے جو ستارے ہیں جو ان کے numbers ہیں وہ کس طرح سے کام کرنا ہے دیکھنے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خان کے آداد ہیں سات creativity کے ان کا ذہن جو ہے وہ لوگوں سے آگے سوچتا ہے he can think out of the box planner بہت اچھے ہیں executor بہت اچھے ہیں لیکن جب ان کو جو ہے وہ follow کرنا پڑتا ہے لوگوں کو یعنی اپنے لوگوں کو رازی کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے تو پھر ان کو نقصان ہوتا ہے اگر یہ solo flight لیں اپنی planning کو لے کے آگے بڑھیں تو یہ بہت کامیاب ہیں اور دوسرا ان کی جو ہے وہ support کرتا ہے پانچ پانچ unpredictable number ہے پانچ آپ کو rise کے بھی لے جاتا ہے اور fall کے بھی لے جاتا ہے عمران خان کا rise یہ تھا کہ پوری دنیا میں ان کا نام تھا پاکستان کے prime minister تھے آہ ان کا نام تھا پوری دنیا میں رسالت ماب سرکار ختم ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر آواز اٹھانے والوں میں کشمیر کی freedom پہ جو ہے آواز اٹھانے والوں میں اور جب ان کا fall ہوا تو وہ fall ہوا کہ ان کو گولیاں لگیں اور یہ اپنے گھر تک محسور ہو گئے لیکن اس کے باوجود ان کا spark کم نہیں ہوا تو وہ اب بھی نہیں ہوگا بہت ساری خواہشات ہیں ان کے spark کو کم کرنے کی وہ نہیں ہوں گی میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں مجھے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید ہمار ڈائے ہارڈ فین میں اپنے آداد کو جانتا ہوں اللہ نے اس کو اتنی انرجی دیا تو میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں سر مستقبل میں زیارہ تاریخ بھی آگی پنجاب کی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو الیکشن بالکل ہوتے برنظر آ رہے ہیں اس میں زیادہ ڈیلے نہیں آ سکتا چانسز ہیں نائنٹی پرشنٹ تک تو مجھے ہم شور آن ایٹ کے الیکشن ہوں گے ہنڈر پرشنٹ اس لیے نہیں کہ کچھ سٹرنگز انوالو ہیں کچھ اس وقت نیگٹیو انرجیز ہیں جو اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں لیکن ہم شور اگین ہم شور آن ایٹ کے سیبوٹاج نہیں ہوں گے آگے پیچھے تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست خان صاحب کا مستقبل اس کے علاوہ عوام معیشہ سے بڑی کنسرنڈ ہے اس حوالے سے آپ کا علم کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کا بہت مشکل ٹائم ہے اور اب جو پاکستان کا مشکل ٹائم ہے وہ شاید پاکستان کی پچھلی پچھتر سالہ تاریخ میں ایسا آہ کچھ نہیں تھا آہ لیکن اب بھی پاکستان جو ہے یہ سروائیو کر جائے گا پاکستان آہ جو ہے وہ اس کا سروائیول بہت زبردست ہے پاکستان مشکل ترین حالات سے نکل جائے گا پاکستان کے اوپر اللہ کا کرم ہے یہ خطہ کوئی عام خیتہ نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ جب قربانیاں لیتا ہے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرتا اللہ کسی کی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے اس پاکستان کی بنیاد میں دس لاکھ لوگوں کا خون ہے ہم نے آہ گھروں کی عزتیں تک جو ہیں وہ اس کی قربان کی ہوئی ہیں تو یہ قربانیاں اللہ ضائع نہیں انہیں دے گا اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جو جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں خواہ وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوں کسی بھی عودے پہ ہوں اللہ نے آنے والے وقتوں میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے اور جو جو پاکستان کے خلاف ہوگا وہ عبرت کا نشان بنے گا اگر سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں بلاول صاحب کا زائچہ سٹرانگ ضرور ہوا ہے جی بلاول صاحب کی انرجیز بہتر ضرور ہوئی ہیں لیکن ابھی وہ اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ان کے آزائچہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی سیاسی صورت عالم دنٹ ڈال دیں یا جو کچھ اگر ان کے بارے میں پرائم منسٹر بننے کا کہا جا رہا ہے تو وہ پرائم منسٹر بن جائے تو وہ مجھے جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن ہاں وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی چیزیں کچھ حد تک ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب سے مطلق بار بار الیگیشنز لگائے جاتے ہیں کہ شاید ان کی جو بیوی ہیں ان کی جو زوجہ ہیں وہ کوئی ان کے پاس طاقتیں ہیں قوتیں ہیں ان کے ذریعے کچھ کرتے ہیں یہ سوالے سے بھی ذرا کلیرٹی دیں ایسا ہے سر اگر بیگم کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی قوتیں اور اتنی طاقتیں ہیں تو میں ویسے ایسی باتیں کرتا نہیں تو ان کے جو پہلے عزبنٹ تھے ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا پھر عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کیوں بنا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو سپیرچول پاورز دی ہوئی ہیں اور نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ کے جو خاتونیں اول ہیں ان کے پاس سپیرچول پاورز ہیں اور وہ پاورز ہیں اولیاء اللہ علیہ السلام جو ہے اللہ الرحمہ کی محبت اور رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو جب انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے اس کی دعا بھی اثر کرتی ہے اور پھر وہ شخص ایسا شخص جب کسی کے نکاب میں ہوتا تو جیسے اللہ کہتا ہے کہ میاں کی دعا بیوی کے اکمے اور بیوی کی دعا میاں کے اکمے سب سے پہلے قبول ہوتی ہے تو ہاں ان کی دعاوں کا اثر ضرور ہے لیکن جو سپیرچول پاورز جس کا ذکر جو ہے وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ نہیں ہیں عمران خان کے پاس واقعی سپیرچول پاورز ہیں اور وہ سپیرچول پاورز ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں جو رجال غیب کی طاقت جسے کہتے ہیں وہ اللہ کے اکم سے عمران خان کے ساتھ ہیں دے آر فیورنگ عمران خان اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک کہ اللہ خود آرڈر نہ دے کے اس کو کوٹ کر دیا جائے سر اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بتائیں ان کا ذائچہ یا عداد جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کہتا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کو بلکل بھی کوئی بڑا ڈنٹ یا کوئی عام سا ڈنٹ بھی نہیں ڈال سکتی ان کے عداد جو ہیں وہ اس وقت جو سیچویشن ہے آہ میں وہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ مجھے پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی میں کوئی ڈائی آرڈ فین ہو کسی ایک پارٹی کا اور دوسری کی میں بات نہیں کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ بلکل اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے شاید الیکشن جیت جائیں ہو سکتا ان کا اپنا الیکشن بھی بوار جائیں تو پھر سوال یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم ہوگا کون نیا وزیر اعظم صرف وہی ہے جس کو عوام چاہ رہی ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے زائچے میں ایکزیکٹ لی یہی ہے لیکن سر وہ کون ہے سر آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ کون ہے اور وہ بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہو کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا یعنی سر آپ ہنڈر پرسنٹ شور ہیں کہ عمران خان ہی زائچے کے مطابق نہیں ہے سر میں زائچے کا آدمی ہوں میں کوئی تجزیہ کار تو ہوں نہیں میں کوئی جو ہے نیوز انیلسٹ تو ہوں نہیں میں اپنا کام جو ہے وہ بتاتا ہوں تو میرا جو زائچہ مجھے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس گوئنگ ٹو چینج دی ہورائزن اور وہ ہوگا سر بہت بڑی پیشنگوئی آپ نے کی ہے اسی پیشنگوئی کے ساتھ اللہ حافظ ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقار